موسیقی موسیقی اچھا علی گڑھ سے ہے مبشر فراز فاروق ان کا مبشر فراز فاروقی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم لڑکا یا لڑکی صرف شادی کے لئے اسلام اپناتے ہیں تو کیا وہ مسلمان مانے جائیں گے یا نہیں دیکھیں لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر کسی شخص نے اسلام قبول کر لیا یعنی اسلام کو سچے دل سے قبول کر لیا اور اس کے پیچھے جو ہے نا ریزن یہ تھا کہ اس کو شادی کرنی ہے کسی وجہ سے اور وہ شادی کی وجہ سے اس نے اسلام کو صحیح یعنی ایمانداری کے ساتھ بغیر فردینے کی نیت سے یا یہ کہ بغیر صرف دکھاوے کے لئے نہ ہو اس نے واقعی میں اسلام قبول کر لیا اس کے پیچھے اگر ریزن شادی کبھی ہوگا تو بھی وہ شخص یا وہ لڑکا یا لڑکی وہ مسلمان ہی مانے جائیں گے کہ ان کو اسلام جو ہے اگر انہوں نے قبول کر لیا اور اسلام قبول کرا اگر اس کے پیچھے سب سے میجر جو ہے نا فائدہ اگر اس کو جو دکھ رہا ہے وہ یہ کہ شادی کرنے کے معاملے میں ہی کرائے لیکن اس نے فقط یہ دکھاوے کے لئے قبول کرائے ہیں وہ بھی جانتا ہے کہ صرف نکاح کرنے کے لئے شادی کرنے کے لئے میں یہ اپنا رہا ہوں حالکہ میں اپنے مذہب پرانے ہی پر رہوں گا تو پھر اس کو مسلمان تصور نہیں کر سکتے لیکن کیوں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اعلانین لفظوں کے ساتھ تو بولے گا نہیں کہ میں نے اس لئے کرائے تو اس لئے کسی کی دل کی کیفیت کو جان نہیں سکتے تو اگر کسی نے واقعی اسلام قبول کیا ہے اور اس کے پیچھے کا ریزن یہ تھا کہ اس نے کسی دوسرے پارٹنر سے نکاح کرنے کے لئے ایسا کیا ہے لیکن اسلام سچ میں قبول کر لیا اگرچہ ارادہ نکاح ہی کا ہو تو پھر اس کا اسلام تو بہرحال شریعت کے اعتبار سے مانا ہی جائے گا کہ وہ مسلمان ہی مانا جائے گا اس کو مسلمان ہی تصور کیا جائے گا اور نکاح بھی وغیرہ اس کا پھر جب مسلمان ہوگا تو وہ نکاح بھی جائز ہو جائے گا